بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام عید الازحہ کے بعد ایک مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے کہ قربانی کا گوشت ہم کب تک کھا سکتے ہیں یعنی کتنے عرصے تک ہم قربانی کا گوشت رکھ کر کے جمع کر کے اس کو کتنے عرصے تک کھا سکتے ہیں کہ محرم الحرام کی ایک تاریخ سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کرنا ضروری ہے یا محرم کی پہلی تاریخ ہو جانے کے بعد قربانی کا گوشت حرام ہو جاتا ہے یہ سوالات بہت سے ہم لوگوں کے درمیان میں مشہور ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم کی ایک تاریخ سے پہلے پہلے یعنی محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ختم کر دینا چاہئے ورنہ محرم الحرام کی ایک تاریخ ہو جانے کے بعد محرم کا مہینہ آ جانے کے بعد قربانی کا گوشت حرام ہو جاتا ہے یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے تعلق سے ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں جن میں سے ایک حصہ غرابہ کے لیے نکال دیا جائے ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے نکال لیا جائے ایک حصہ اپنے خود کے لیے استعمال میں لانے کے لیے نکال لیا جائے یہ افضل طریقہ ہے کہ قربانی کے تین حصے کر کے قربانی کے گوشت کے اور تینوں طرح سے اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اگر کوئی انسان خود زیادہ ضرورت مند ہے یا انسان دوسروں کو نہیں دینا چاہتا تو سارا کا سارا گوشت خود بھی استعمال کر سکتا ہے کسی کو نہ دے تین حصے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ صرف افضل عمل ہے مستحب عمل ہے اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دوں کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھوں تو یہ بھی درست ہے استرابی کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے دریئے سے قربانی کے دریئے سے غریب لوگوں کی فقراء کی جتنی زیادہ مدد ہو سکے ہم کو کرنی چاہیے کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ تو سال بھر میں گوشت وغیرہ کھاتے رہتے ہیں ان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی جو غریب ہوتے ہیں نادار ہوتے ہیں ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پورے سال بڑا مشکل سے گوشت وغیرہ ملتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان تک گوشت کو جتنا ہو سکے پہنچایا جائے ابراہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیوں قربانی کا گوشت ہم کب تک رکھ کر کھا سکتے ہیں کیا محرم کی تاریخ سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت کھانا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے قربانی کا گوشت ہم جب تک چاہے کھا سکتے ہیں جتنے عرصے تک ہم روکے رکھ کر کے قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں ہم استعمال کریں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے چاہے ایک مہینے تک آپ کھائیں دو مہینے تک کھائیں ایک سال تک کھائیں دو سال تک کھائیں جب تک آپ قربانی کا گوشت چلا سکتے ہیں اس وقت تک آپ کے لئے کھانا درست ہے آپ کے لئے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے یہ جو بات مشہور ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آ جانے کے بعد قربانی کا گوشت حرام ہو جاتا ہے اس سے پہلے پہلے ختم کرنا چاہیے یہ ایک منگھڑت بات ہے ایسا شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے جب تک ہم چاہے قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں جب تک چاہے ہم کھا سکتے ہیں ہاں ابتدا کے دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر منع فرمایا تھا کہ میں تم کو تین دن سے زیادہ گوشت جمع کرنے کو منع کرتا ہوں شروع میں اللہ کے نبی نے تین دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی ممانات کی تھی اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اس وقت میں غرابہ اور فقرہ بہت زیادہ تھے وہ بہت زیادہ ضرورت مند تھے تو لوگ اگر اپنے پاس گوشت کو اکھٹا کر رہے تھے تو دوسرے دو ضرورت مند لوگ تھے ان کو کچھ نہیں مل پا رہا تھا وہ بھوکے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین دن سے زیادہ گوشت کھانا تمہارے لیے اب رکھنا درست نہیں ہے لیکن بعد میں جب حالات بالکل درست ہو گئے اور تمام لوگ اچھی حالت میں آ گئے پھر آپ علیہ السلام نے اسے حکم کو منسوخ کر دیا اور اس حکم کی اجازت دے دی کہ اب تین دن سے زیادہ بھی تم اپنے پاس جب تک چاہو اپنے پاس گوشت کو روک سکتے ہو کھا سکتے ہو تو اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے جب تک ہم گوشت قربانی کا چلا سکتے ہیں تب تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں محرم کے مہینے سے پہلے پہلے ختم کرنا یہ بالکل ضروری نہیں ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ مقدار میں گوشت جمع نہ کرے کیونکہ عام طور پر اگر لائٹ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے تو قربانی کا گوشت پھر زائے ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ زائے ہونے سے بچانے کے لئے ہم جتنا ہوں سے کہ غرابہ کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ قربانی کا گوشت زائے ہونے سے بچ جائے اور لوگوں کی استعمال میں آ جائے فقط واللہ عالم